امام العبیاء کے غلاموں اور پھر حضرتِ رابعہ بسری جیسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے محتفہ بنی ہے جب قبر میں گئیں تو فرشتے سوال کرنے آ جائے کَا مَرْرَبُك رابعہ سے پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون مَرْرَبُك آپ جلال میں آ گئی آپ نے فرمایا مَنْ اَنْتُمَا مُجھ سے رب کا پوچھنے والو پہلے اپنا بتاؤ تم کون ہو مَنْ اَنْتُمَا تم کون ہو انہوں نے کہا جی ہم فرشتے ہیں کہاں سے آئے ہو آسمانوں سے آئے ہو کیوں آئے ہو گاڈ ڈیوٹی لگی ہے جو قبر میں آئے نا اس سے رب کا پوچھتے ہیں رسول کا پوچھتے ہیں دین کا پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم آسمانوں سے آئے ہو کہے لگے آسمانوں سے آئے ہو اللہ کی عاشق جلال میں آگئی جانتے ہیں حضرت عربی نے کیا فرمایتا فرشتوں فرمایتا فرشتوں اور تم اوپر سے اتنا نیچے آگئے تمہیں رب نہیں بھولا میں تو صرف ایک گز نیچے گئی مجھے کیسے یار بھول سکتا ہے میں تو صرف ایک گز نیچے آئی ہوں مجھے یار بھول گیا کیا میری یاری اتنی کمزور سمجھئی تم نے حضرت با یزید گئے قبر میں حضرت با یزید بستامی گئے قبر میں یہ ان لوگوں کا حال بتا رہو جن کے لئے موت توفہ بڑھ جاتی ہے کبھی کبھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے ان کی عظمتوں کو امام والنبیاء کے غلاموں حضرت با یزید جب قبر میں گئے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ارشاد ہے کہ لَهُ رَأَتْنِ جَهَنَّمُ الْخَمِدَتْ حضرت با یزید کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں اگر جہنم جہنم صرف با یزید کا چیرہ دے کھلے تو بجھ جائے گی اس مقام کا اندزان جب قبر میں گئے فرشتے آگئے ہاں جی مر رب بتائی آپ کا رب کون آپ نے پھر وہی سوال کر دیا من انتما پہلے یہ بتاؤ تم کون انہوں نے تعرف کر آیا ہم فرشتے ہیں ڈیوٹی ہیں آپ نے فرمایا تمہیں یہ نئی معلوم جب کسی کے پاس جائیں تو پہلے حضور کی سنت کیا ہے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں نہ سلام نہ دعا آئے اور تم نے گفتگو شروع کر دی رب کون ہے قربان جائے جن کی زندگی گزرتی ہے حضور کی غلامی میں وہ خبر میں فرشتوں کو بھی رسول کی سنتیں ذکھاتے ہیں اور کہہ رہے نہ سلام نہ دعا آئے اور تیرا رب کون ہے پہلے میرے حبیب کی سنت پوری کرو وہ قبر سے نکلے اور کہا السلام علیکم فرمائے والیکم اب آ جاؤ آ گئے ہاں اب بتاؤ کیا ہے انہیں کہا تیرا رب کون مربک آپ نے فرمایا فرمائے مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم نے مجھے السلام علیکم کہا تو مومن سمجھ کے کہا یا کافر سمجھ کے کیونکہ کافر کو سلام نہیں دے سکتے ہماری حکمران تو کافروں کو جب پھر مارتے ہیں تو کافروں کو سلام نہیں دے سکتے السلام علیکم نہیں کہہ سکتے تو مجھے سلام کیا سمجھ کے کہا تم نے مومن سمجھا یا کافر انہوں نے کہا جی مومن سمجھا فرمایا پھر مومن سے پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے جو اسے مان کر ہی تو مومن بنا ہے مومن سے پوچھتے ہو رب کون ہے اچھا فرشتو یہ بتاؤ اگر میں کہہ دوں میرا رب اللہ ہے اور تم پلٹ کے جاؤ اور اللہ کہہ دے با یزید میرا بندہ نہیں ہے تو میری مانو گے یا اس کی مانو گے فرشتے کہنے لگے اس کی ماننے گے پھر تو اس کی ماننے گے آپ جلال میں آگئے فرمایا سنو جب اس کی ہی ماننی تھی تو پھر اتنا لمبا سفر کرنے کی ضرورت کیا تھا وہیں اسی سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا بندہ ہے کہ نہیں ہے ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا یار یہ کون آیا بابا آپ اس پہ سوال کرتے ہیں یہ ہم پہ کر دیتا یہ کون ہے اس وقت میرے رب کی آواز سمہ ینادی مناد من السمہ اس وقت میرے رب کی آوازی فرشتوں آپ اس میں نہ پوچھو یہ کون ہے مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے فرمایا اس سے نہ پوچھ کون ہے مجھ سے پوچھو یہ کون آیا ہے تو مولا یہ کون ہے فرمایا حاضر ابو یزید اللہ تعریف کروا رہا ہے یہ کون ہے حاضر ابو یزید آشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و ودہ فی قبر ہی کذالک و یوبہ سو کذالک اللہ فرما رہا ہے فرشتو یہ میرا عاشق با یزید ہے اور اسے میرے عشق کا نشہ چھڑا ہوا ہے اسی مستی میں یہ جیا اسی مستی میں مرا اسی مستی میں قبر میں اترا اور پلٹا فرشتو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ قیامت کو بھی اٹھے گا تو میرے عشق کے نشہ میں اٹھے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے موت توفہ بن جاتی ہے سجدنا فاروق عاظم نے سجدنا فاروق عاظم جو کون ہیں امام الربیہ کے غلاموں مراد رسول بھی ہیں داماد بطول بھی ہیں وہ فاروق عاظم حضور سے پوچھنے لگے میرے ہاں کہاں مجھے بتائیے جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا میری عقل میرا شعور اسی طرح قائم ہوگا جس طرح میں دنیا میں ہوں جس طرح اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں اور میری عقل شعور کام کر رہا ہے تو کیا قبر میں بھی اسی طرح کرے گا امام الربیہ نے فرما اسی طرح کرے گا تو فاروق عاظم کے لفظ تھے جس کا معنی تھا آقا اللہ کی عزت کی قسم پھر ان سے میں خود نمٹ لوں گا پھر میں خود نمٹ لوں گا ان سے اور کیسے نمٹا پھر کیسے نمٹا فاروق عاظم نے فرشتے آئے فاروق عاظم کے پاس کہاں تیرا رب کون ہے آپ نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آیا ہو اور یہ بتاؤ جب اس نے قالو بلا کہاں تھا تو تم وہاں موجود تھے انہوں نے کہا نہیں موجود آپ فرمایا تمہیں موجود ہی نہیں تھے اس وقت تمہیں کیا خبر ہماری یاری کب سے لگی ہے ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا اب فرشتے نے کیا تھا تو اس نے کہا ہوں یار یہ عزیم بندہ ہے اور ہم نے اس کا امتحان لینا ہے یا اس نے ہمارا لینا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موت توفہ بن جاتی ہے مگر ان کے لیے بنتی ہے جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے جن کی زبان پر تلاوت قرآن کی برکتیں ہوتی ہیں جن کے پاؤں مسجدوں کے راستوں پر چلنے کے آن بھی ہوتا ہے جو ناول نہیں پڑتے فلمیں اور ڈرامیں نہیں دیکھتے گانے نہیں سنتے وہ جگر سنتے ہیں تو مصطفیٰ کورن سنتے ہیں اگر پڑتے ہیں تو ارے فولکا کورن پڑتے ہیں ان کے گھروں پر دو دو ڈشیں نہیں ہوتی ان کے گھروں میں کیبل کے کنیکشن نہیں ہوتے ان کی جوان بچیوں کے ہاتھ میں ٹاچ موبائل نہیں ہوتے ان کی بو بیٹیوں بن سمر کر میک اپ کر کے بازاروں میں نہیں بھر رہی ہوتی شادیوں پر ان کے گھروں میں دولک نہیں بچتی ہے ان کے گھروں میں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہیں سورہ یاسین ہوتی ہے ان کی بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانچک ناول نہیں سیرت فاطمہ کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے لئے موتوفہ بنتی ہے